بسم اللہ الرحمن الرحیم بیت اللہ کی آجدد حاصل کرتے ہیں جو کہ اسلام کے بنیادی عراقین میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرض قرار دیا ہے ایک دفعہ اپنے گھر کا تواف ہر اس مسلمان پر جو کہ استطاعت رکھتا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں کہ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کی استطاعت رکھتا ہے یعنی کہ کعبت اللہ جانے کی استطاعت رکھتا ہے وہ مسلمان اللہ پاک کی ذات کے حضور جب مکت المکرمہ پہنچے خانہ کعبہ پر پہلی نظر ڈالے تو وہ کیا کرے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جب آپ قربانی کرتے ہیں وہ دوست احباب جو کہ یہاں پہ قربانی کے جاندر خرید چکے ہیں اور ان کی قربانی کریں گے ان احباب کے لیے کہ وہ قربانی کے جاندر کو خریدتا ہے کن چیزوں کا خیال رکھیں اور کس شخص کی قربانی کے ساتھ آپ کا جڑنا جائز نہیں مثال کے طور پر اگر آپ لوگ بکرا خریدتے ہیں یا آپ دنبا خریدتے ہیں گائے خریدتے ہیں بیل خریدتے ہیں اونٹ خریدتے ہیں کوئی بھی چیز جو اللہ تعالی کی راہ میں قربانی کے لیے خریدتے ہیں اس میں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے جانور ہیں یعنی اونٹ وغیرہ یا پھر گائے وغیرہ تو اس کے اندر ایک سے زیادہ احباب جو ہیں ایک سے زیادہ ساتھی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور حصہ ڈال کے وہ عبادت کرتے ہیں تو ان میں سے کون سا ایسا حصہ دار ہے جس کی بارے میں آپ نے پوچھتج کر لینی ہے اور اس کا حصہ اگر آپ ڈالتے ہیں تو آپ کی عبادت میں کوئی نہ کوئی خلل آ سکتا ہے کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتی ہے اس کے اوپر بھی بات کی جائے گی اور ایک اور اہم نقطہ آج کی اس ویڈیو میں جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں قربانی آپ نے خرید لی ہے تو کون کون سے ایسی پریکوشنز ہیں جن سے آپ نے بچتا ہے تو اس کے چار حصے ہو گئے ہماری آج کی ویڈیو کے چاروں کو میں باری باری اکسپین کروں گا لیکن اس سے پہلے کے ویڈیو میں آگے بڑھا جائے اگر آپ احباب نے ابھی تک ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور آنے والی انفومیٹیوز کی اپ ڈیٹس کو آن کر لیجئے ایک اور اہم کام اور خوبصورت کام یہ کیجئے گا کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کیجئے اور انشاءاللہ اللہ پاک کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گلہائے قیدت پیش کرتے ہیں وہ جو دعا جس کا محتمام کرتے ہیں اس میں آپ کا نام شامل کیا جائے گا اپنا نام تحریر کیجئے اور ایک مرتبہ آپ اور میں مل کر آقائد ہو جہاں سرور کائنات کی بارگاہ میں درود پاک کا حدیہ پیش کرتے ہیں پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل محمد کما صلیتا علیہ ابراہیم و علیہ آلہ ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علیہ محمد و علیہ آلہ محمد کما بارکتا علیہ ابراہیم و علیہ آلہ ابراہیم انکا حمد مجید سرکاری دوالم شفیع محظم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا صرف ایک حج کیا اور اس کے بعد خطبہ حجت الویدہ دیا جس دن آپ نے فرمایا کہ اے میرے مومنوں اے میرے مسلمانوں اے میرے امتیوں آج میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا اب جب آپ کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا موقع دے کہ آپ بیت اللہ مقدس جائیں بیت اللہ شریف جائیں تو جب آپ وہاں پر پہنچیں تو جب آپ کی تہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑے تو اللہ تعالیٰ کے حضور کے دعا کیجئے اے میرے مولا پاک اے اللہ کی ذات وہ تمام مسلمان جو تیرے گھر آنا چاہتے ہیں انہیں اپنے گھر کی بار 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 حاضری نصیب فرما اور اے میرے مولا مجھے بھی اس گھر کی بار بار حاضری نصیب فرما اور دعا کریں کہ اللہ پاک میرے تمام گناہوں کو بخش دے یہ تو حضور کی حدیث ہے جو بھی مسلمان جو سچے دل کے ساتھ نیک عوال کے ساتھ اور حق حلال کی کمائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اتنا پاک صاف کر دیتی ہے اس پر اتنا کرم ہو جاتا ہے کہ گویا وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جناہ تو آپ جب حج ادا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی برکتیں اور رحمتیں تو آپ پر آلریڈی آ جاتی ہیں تو دوستو اب آگے بڑھتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے کے ساتھ اس چیز کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں آپ فائنلائز کر سکتے ہیں آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ آپ نے جو جانور خریدنا ہے اس جانور میں کون سے ڈیفیکٹس نہیں ہونے چاہیے تو سب سے پہلے تو آپ کو جانور کی عمر کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ جو جانور خرید رہے ہیں اس کی عمر کیا ہے مثال کے طور پر چھے مہینے سے ایک سال یہ عمر ہونی چاہیے اس جاندار کی جو بھی آپ خرید رہے ہیں اور بکرے وغیرہ کے کیس کے اندر آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے جو دانت ہیں اگلے دو کیا وہ ٹوٹ چکے ہیں جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں کیا وہ ٹوٹ چکے ہیں اور ٹوٹنے کے بعد نئی دانت آ چکے ہیں آپ نے اس کے دانتوں کے کنفرمیشن کر رہی ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھو کہ اکثر لوگ مو کھول کے چیک کر رہے ہوتے ہیں جو بکرہ وغیرہ خریدنے لگتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کی عمر کا تائیون کر لینا ہے کیونکہ عمر کے تائیون میں اگر غلط ہی ہو جائے تو اکثر لوگ آپ پھر بڑے مسائل کو یہ جنم دیتے ہیں لہذا عمر کا تائیون سب سے پہلی آپ کی رسپانسیبیلیٹی پھر اس کے بعد آپ نے چاہے آپ گائے خرید رہے ہیں اونٹ خرید رہے ہیں آپ جو ہے وہ بکرہ خرید رہے ہیں دنبہ خرید رہے ہیں کچھ بھی خرید رہے ہیں آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ کیا اس جانور کے اوپر کوئی نشانی تو نہیں ہے یعنی اس کے پورے جسم کے اوپر کہیں پر کوئی کٹ تو نہیں ہے کوئی ٹک تو نہیں ہے کوئی زخم تو نہیں ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کے ذریعے وہ جانور آپ پر حرام ہو جائے یعنی آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے اس چیز کے بڑی اہم چیز ہے یہ تو آپ میں اچھے طریقے سے اپنی جسٹیفیکیشن کر لینی ہے پہلے کہ کیا اس جاندائے کے اوپر اس جاندر کے اوپر کسی قسم تو کوئی ٹک کوئی کٹ یا اس کی باڈی کے اوپر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی ویسے یہ حرام ہو جائے تو جب آپ اس کی جسٹیفیکیشن کر لیں جب آپ اس کو فائنلائز کر لیں تو اس کے بعد خریدیں اس سے پہلے جانور آپ نے نہیں خریدنا اس چیز کا بڑا خیال رکھے گا یا دوستو میں باربریسی کا جگریس لیے کر رہا ہوں پیکنس یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بڑا اہم نکتہ ہے اور اکثر میرے دوست یہ بھول جاتے ہیں جب وہ بندی جاتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی جاندر پساند آ جاتا ہے وہ اسے خرید لیتے ہیں مدب جلدی بھی ساتھ دوستہ آپ بھی ہوتے ہیں تو بس مدب تیزی لگی بھی ہوتے ہیں کہ جلدی بھی خرید لیا جائے واپس گھر جائے تھے تو ایسی غلطی آپ نے نہیں کرنی آپ نے اس کو اچھی طریقے سے جسٹیفائی کر کے اس کو دیکھ کے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو خریدنا ہے پھر اس کے بعد ایک اور اہام چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ جاندر خرید لیں تو جاندر خریدنے کے بعد آپ جب اسے اپنے گھر لے کر آئیں تو آپ اس چیز کی بھی تسلیح کر لیں کہ جو جاندر آپ لائے ہیں اس جاندر کے اندر کوئی بیماری تو نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ وہ جاندر بیمار ہو اس کو مسال کے طور پر کوئی بھی جو جاندروں کے بیماری ہوں تین میں سے کوئی ایک لاحق ہو اور آپ اسے خرید کے گھر لے آئیں بعد میں وہ نہ ٹھیک ہوئے نہ آپ کو فائدہ نہ آپ کے علاقے کے لوگوں کو فائدہ جن کو اپنے گوش تقسیم کرنا تھا تو ایسے غلطی سے بھی اجتناب کرنا بہت زیادہ اہم ہے سو لیادہ آپ جب یہ خریدنے لگیں جانور تو اچھے طریقے سے یہ بھی چیک کر لیں کہ کیا وہ جاندر بیمار تو نہیں ہے اگر آپ اسے چیک کر لیتے ہیں تو یہ بڑی اچھی چیز ہے پھر اس کے بعد آپ نے اب جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو وہ بھی سن لیں جو دوست قربانی کر رہے والا ہے اس کو یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ عید الازہا سے پہلے یا عید الازہا کی رات کو جو ہے وہ دوست جو ہے وہ اپنے بال کٹے یا پھر وہ اپنے ناخون تراشے یا پھر وہ حجام کے پاس جا کے اپنی داڑی بنوائے یہ وہ نہیں کر سکتا اس چیز کا آپ نے بڑا ضروری خیال رکھتا ہے پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ دوست ان دنوں کے اندر کوشش کرے کہ پاکیزہ رہے دیکھیں جنبی حالت میں وہ کبھی میں نہ رہے اگر رہتے ہیں تو اس کا بھی بڑا نقصان ہے پھر اسی طریقے سے ایک اور چیز اس کا خیال رکھنا میرے دوستوں کے لئے بڑا اہم ہے بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب قربانی کا جاندر خریدیں تو ریاکاری ہی نہ کریں یہ نہیں کرنا ملے میں آکے آپ نے غلغ پڑا مچا دیا ہے رولار ڈال دیا ہے شور شرابہ کر دیا ہے کہ جناب میں نے اتنے کہا یہ بکرہ خریدا ہے میں نے اس پہ اتنا خرچہ کیا ہے ایسا آپ نے نہیں کرنا جتنے کی چیز لی ہے آپ نے اللہ کے خوشنودی کے لیے لی ہے آپ نے اللہ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے قریدی ہے آپ نے کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں لی لہٰذا لوگوں کے سامنے اس چیز کے تعریفوں کے پھل باندھنا اس کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں لہٰذا ایسی کوئی عرکت آپ نے نہیں کرنی اس سے آپ نے اجتناف کرنا ہے پھر اور ایک اہم چیز یہ ہے میرے دوستو کہ آپ جب قربانی کرنے تو قربانی کے حصے آپ نے بنانے ہے اور ہر ایک حصہ اس کے متعین کردہ شخص کو آپ نے دینا ہے یعنی کہ ایک حصہ غرباء کا ایک حصہ جو ہے وہ اپنے عزیز و قرب کا اور ایک حصہ آپ نے اپنے گھر میں رکھنا ہے تو عزیز و قرب کا آپ نے رشتداروں کا رکھ میں دینا ہے دوستوں وغیرہ میں جو غریب غرباء کا حصہ ہے جو مساکین کا حصہ ہے وہ اپنے جتیموں غریبوں میں دینا ہے اور جو تیسرا حصہ یعنی گھر والا ہے وہ اپنے گھر میں رکھ دینا ہے اور محرم سے پہلے پہلے یعنی یکم محرم سے پہلے پہلے آپ نے یہ سارا گوشت ختم کر لینا ہے جو اپنے گھر میں رکھا ہوئے گئے نہیں کہ اسے فریز کرنے آپ پورا سال کھاتے رہیں ایسا نہیں کرنا یکم محرم سے پہلے پہلے آپ نے یہ گوشت ختم کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اگر کوئی گوشت بچ گیا ہے تو آپ نے کوشش کرنی کہ آپ اسے تلف کر دیں آپ اسے کھائیں نہ آپ نے نہیں کھانا پھر آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ کون سے حباب ہے جن کو آپ قربانی میں شریک نہیں کر سکتے سب سے پہلے وہ دوست جو کہ رسک حلال نہیں کماتے جن پر آپ کو یہ شک ہے شبہ ہے کہ وہ رسک حرام کماتے ہیں تو آپ کو اگر شبہ بھی ہے تو آپ نے ان پر اعتبار نہیں کرنا کرسٹ نہیں کرنا اور آپ نے ان کا عصہ نہیں دالنا میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ نے ان کا عصہ نہیں ڈالنا وہ دوست حباب جن پر آپ کو یہ شک ہو کہ انہوں نے لوگوں کا کرزہ دینا ہے یہ استطاعت نہیں رکھتے لیکن اس کے باوجود قربانی کر رہے ہیں تو ان سے بھی آپ نے معذرت کرنی نہیں ہے کیونکہ سب سے پہلے یہ کہ وہ اپنا کرز ادا کریں کیونکہ اگر آپ پھر کرز ہے اور آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ تو ایسی ہے کہ کوئی بندہ کرز ادار پگڑ کے تو عمرے پہ چلا جائے حج پہ چلا جائے تو ایسے تو ہی نہ ہوتا تو اگر کسی پر آپ کو لگے کہ کرز ہے یا اس کے گھر کے اندر پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ قربانی کرنے کوش کہہ رہا ہے تو ایسا نہیں کرنا سرکار نے اتنے شارٹ کٹس بتا دیئے ہیں فرمایا کہ جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا میرا عمتی وہ عید کے روز نماز عید کے بعد اگر وہ نوافل ادا کر لیتا ہے آٹھ نوافل تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے قربانی جتنا ثواب دیتی تو ان چیزوں کا دوستو خیال رکھنا بڑا اہم ہے بڑا ضروری ہے لہٰذا آپ لوگ یقین ہیں اس کا خیال رکھیں گے آج کی اس انفرمیٹیف ویڈیو سے اتنا ہی آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگئے گی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاو میں یاد رکھے گا السلام علیکم